السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ محمد وعلى آلہ وصحبہ ادماعین وعلى جميع من طبعہم بیحسان الہمدین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید والفرطان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولن یو اخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها اللہ خبیر بما تعملون موت سے کس کو رستگاری ہے موت سے کس کو رستگاری ہے آج اس کی تو کل ہماری باری ہے ایک دوسرا شاعر کہتا ہے یاد رکھنا موت کا اکسیر ہے یاد رکھنا موت کا اکسیر ہے غم سے بچنے کی یہی تدبیر ہے تو آج کے اس درس کے لئے میں نے موت سے متعلق ایک سوال کا انتخاب کیا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ موت کب آئے گی اس کا چھوٹا سا جواب ہے موت کبھی بھی آ سکتی ہے لیکن اس جواب کو ہم پانچ انگل سے پانچ طریقے سے سمجھیں گے انشاءاللہ موت کب آئے گی قرآن مجید من اللہ رب العالمین سورة المنافقون میں اس کا جواب دیا وَلَيُوَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اور جب کسی نفس کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ایک لمحے کے لئے بھی اسے موخر نہیں کیا جاتا جب موت کی گھری آ جائے گی تو موخر نہیں کیا جائے گا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ تمہارے تماما عمال سے باقبر ہے نمبر ایک کوئی شخص یہ نہ سوچے کہ موت جوانی میں نہیں آئے گی بڑھاپے میں آئے گی موت جوانی میں بھی آتی ہے بڑھاپے میں بھی آتی ہے کتنے بوڑھے لوگوں کے لادلے ان کی نگاہوں سے چلے جاتے ہیں ان کی نگاہوں کے سامنے ان کا جنازہ اٹھتا ہے روتے بھی لگتے رہ جاتے ہیں یہ پہلا طریقہ کہ موت بڑھاپے میں نہیں جوانی میں بھی آ سکتی ہے چاہے آپ 35 سال کے ہوں چاہے 40 سال کے ہوں چاہے 45 سال کے ہوں جس وقت آپ کی زندگی جو اللہ تعالی کے ہاں لوے محفوظ میں لکھی ہے مکمل ہو گئی آپ کو دنیا سے جانا پڑے گا نمبر دو موت یہ صرف بیماری میں نہیں آتی تندرستی میں بھی آ جاتی ہے یہ آدمی نہ سوچیں کہ میں بیمار نہیں ہوتا نہیں مروں گا میں تندرست ہوں ایسٹیڈنٹ ہو سکتا ہے میں تندرست ہوں اچانک اٹیک ہو سکتا ہے میں تندرست ہوں میرے ساتھ کوئی بھی اچانک حادثہ ہو سکتا ہے اچھے خاصے تندرست لوگ جن کی زندگی کی لوگ امیدے لے بیٹھے ہوئے تھے دنیا سے چلے گئے نمبر تین بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب میں مالدار ہو جاؤں گا خوب صدقہ خیرات کرلوں گا اس کے بعد موت آئی تو موت یہ صرف مالداری میں نہیں غریبی میں بھی آ جاتی ہے انسان اپنے آپ کے مالدار ہونے کا انتدار نہ کرے کہ جب میں مالدار ہو جاؤں گا تو صدقہ خیرات کروں گا مالدار ہو جاؤں گا تو نہیں کی کروں گا جس حالت میں ہے وہ صدقہ خیرات کرتا رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتتقن نارا ولو بشق تمرہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ چاہے خجور کا ایک ٹپڑا ہی صدقہ کر کے بچاؤ تو یہ نہ سوچے کوئی شخص کی میں جب مالدار رہوں گا تو ہی موت آئی غریبی میں کی بھی تنگ دستی میں بھی مفلسی میں بھی آ جاتی ہے آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اور دنیا سے چلا جاتا ہے اور کتنے حادثات تو ایسے ہو جاتے ہیں کہ گھر میں جنازہ ہوتا ہے کفن کا پیسہ نہیں ہوتا ہے گھر میں جنازہ ہوتا ہے لیکن کفن کا انتظام کرنے کے لئے پیسہ موجود نہیں ہوتا ہے تو کوئی یہ نہ سوچے کہ میں مالدار رہوں گا تو ہی موت آئی غریبی میں بھی آ سکتی ہے مفلسی میں بھی آ سکتی ہے جس وقت موت کی گھڑی متین ہے وہ آ جائے گی نمبر چار کوئی شخص یہ نہ سوچے کہ ابھی میں جوان ہوں تندرست ہوں ابھی میں برائی کر رہا ہوں جب نیکی کروں گا کب موت آئے گی برائی کرتے ہوئی بھی موت آ سکتی ہے گناہ کرتے ہوئی بھی موت آ سکتی ہے بے حیائی کے مناظر دیکھتے ہوئے بھی موت آ سکتی ہے سجدے میں بھی موت آ سکتی ہے تو یہ نہ سوچے کوئی شخص کی میں ابھی چونکہ گناہ کر رہا ہوں اس لئے موت نہیں آئے گی جب میں سجدے میں رہوں گا تو موت آ جائے گی میں جب حج کرنے کے لئے داؤں گا حرم میں وہاں موت آ جائے گی ایسا کوئی قانون اللہ کے ہاں نہیں ہے جب آپ کی موت لکھی ہے آ جائے گی گناہ کی حالت میں ہو چاہے نیکی کی حالت میں اور پانچوں پائنٹ یہ ہے کہ آدمی یہ نہ سوچے کہ جب میں بیوی بچوں کے پاس رہوں گا تو ہی موت آئے گی اکیلے میں موت نہیں آئے گی کتنے لوگوں کو ٹائلیک میں موت آ جاتی ہے غصل کرتے ہوئے موت آ جاتی ہے ایسی جگہ موت آ جاتی ہے جہاں ایک قطرہ پانی ڈالنے والا بھی کوئی موجود نہیں ہوتا ہے تو آدمی یہ نہ سوچے کہ میں بیوی بچوں کے پاس رہوں گا دوستوں کے پاس رہوں گا مدلس میں رہوں گا تو موت آئے گی اکیلے میں نہیں آئے گی اکیلے میں بھی آ سکتی ہے اور ایسی جگہ بھی آ سکتی ہے جہاں کوئی انسان موجود نہ ہو ایسی جگہ بھی آ سکتی ہے جہاں کوئی آپ کو پہچاننے والا نہ ہو آپ کو غصل دینے والا نہ ہو کوئی آپ کو کفن پہنانے والا نہ ہو اسی لئے شاعر کہتا ہے آجاتی ہے وہاں موت جہاں گھر نہیں ہوتا آجاتی ہے وہاں موت جہاں گھر نہیں ہوتا بہتوں کو کفن تک بھی میسر نہیں ہوتا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنی موت کو یاد کرنے اور اس کی تیاری کرنے کی تفیق ادا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ